ملکہ جذبہ عطایا الہی تُناغ سمجھ کو بچایا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے عامال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے انشاءاللہ عزوجلہ فرشتوں کے نزول کے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے حسب معمول سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائی نبی پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس کا خلاصہ ہے جو روزانہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبرک وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ عزوجلہ مسجد الحرام بیت اللہ اور انشاءاللہ بیت المعمور کے متعلق سنیں گے کہ یہاں فرشتوں کی آمد، فرشتوں کی موجودگی، فرشتوں کا نزول کے کیا معاملات ہیں مسجد حرام دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے اس کے وسط میں کعبہ ہے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے اس مسجد میں کعبے پر روزانہ ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ کعبے پر ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں ان کے لیے جو کعبے کا دیدار کرتے ہیں سبحان اللہ کتنے وہ خوش نصیب ہیں مسلمان جو پیارے پیارے کعبت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اپنی آنکھوں کو اس مقدس مقام کی زیارت کر کے ٹھنڈا کرتے ہیں رمضان شریف ہو یا حج کے ایام ہو یا ان کے علاوہ ایام ہو الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ اس کعبے کا تواف کرتے ہیں اور رحمتیں اور برکتیں پاتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے من نظر الى القعبت ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا قیوم ولدته امہ جس نے ایمان اور تصدیق کی حالت میں کعبے کا دیدار کیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک سنیے من نظر الى القعبت ایمانا وتصدیقا تحاتت عنہ الذنوب کما یتحات الورق من الشجرہ او کما قال جو ایمان اور تصدیق کی حالت میں کعبے کا دیدار کرے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درق سے پتے جھڑ جاتے ہیں کعبے کے اندر داخل ہونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں سنیے من دخل البیت فصلہ فیہی دخل فی حسنت وخرج من سیئت مغفورا لہ جس نے کعبے میں داخل ہو کر نماز پڑھی وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور جب نکلا تو اس کے گناہ بخش دیئے گئے کعبے کی نشانیاں زمنان سنتے چلیے نمبر ایک پرندے اڑتے ہوئے جب کعبے کے محاز میں آتے ہیں یعنی این اوپر آتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور کعبے کی چھت پر وہی پرندہ گرتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اور چھت پر گرنے سے شفایاب ہو جاتا ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ بولنے میں رکاوٹ محسوس کرے اور اس کی زبان پر کعبے کے دروازے کے قفل کی چابی یعنی تالے کی چابی لگائی جائے تو وہ جلدی بولنے لگ جاتا ہے نمبر تین جب سے کعبہ تعمیر ہوا کبھی بھی جنوں انس اور ملائکہ کے تواف سے خالی نہ رہا نمبر چار کعبہ ہمیشہ جابر بادشاہوں کی زیادتی اور تخریبی کاروائی سے محفوظ رہا اسی لیے اسے بیت العتیق کہتے ہیں نمبر پانچ کعبے کے کمرے کی گنجائش سے زیادہ لوگ داخل ہو جائیں تو اس میں مزید گنجائش ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عرش کے دائیں طرف نور کی ایک نہر ہے اور وہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور ساتوں سمندروں کی طرح ہیں ہر روز جبرائیل امین علیہ الصلاة والسلام صبحوں سے حری کے وقت اس میں داخل ہو کر غسل کرتے ہیں اور ان کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حسن و جمال بڑھ جاتا ہے پھر نہر سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ان کے پروں سے ہزاروں قطرات گرتے ہیں اور ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ان فرشتوں میں سے ستر ہزار فرشتے بیت المعمور میں داخل ہو جاتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے کعبے پر نازل ہوتے ہیں اور جو ایک بار آتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی اللہ اکبر تفسیر قبیر صفحہ دو سو ترے پن جلد نمبر پانچ سبحان اللہ کعبہ کے سا مقام مقدس ہے کہ جہاں روزانہ ہزارہ ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں کیا پیارا مقام ہے اللہ تعالی ہمیں اس گھر کی بار بار باعدب حاضری نصیب فرمائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے قعبے کو دلہن کی طرح سجا کر میدان محشر میں لائیں گے راستے میں نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی قبر انور آئے گی قعبہ حضور کی قبر پر کھڑے ہو کر عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا بَيْتَ اللَّهِ اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلام ہو یہ بتا میری امت نے تجھ سے کیا سلوک کیا اور تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا قعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں سے جو میری زیارت کے لیے آیا اس کی کفایت کروں گا یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا آپ اس سے بے فکر ہو جائیں اور جو میری زیارت کے لیے نہ آسکا آپ اس کی کفایت کریں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں تفسیر عزیزی جب قیامت برپا ہوگی تو قعبہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی قبر کی زیارت کے لیے خدا تعالی سے اجازت طلب کرے گا رب العزت عز وجل اسے اجازت دے گا قعبہ آپ کی قبر شریف پر کھڑے ہو کر ارز کرے گا اے اللہ کے معزز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تین فرقوں کے لیے شفاعت کا احتمام نہ کریں ان کی شفاعت میرے ذمہ ہے ایک وہ لوگ جنہوں نے میرا تواف کیا دوسرے وہ لوگ جو میری زیارت کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور مجھ تک نہ پہنچ سکے تیسرے وہ لوگ جنہوں نے مجھ تک پہنچنے کی خواہش کی لیکن حالات نے اجازت نہ دی اللہ اللہ حرم مکی حرم مدنی کے لیے تڑپنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سبحان اللہ قابط اللہ شریف ان لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن کے دلوں میں خواہش رہ گئی قابط المشرفہ کے دیکھنے کی اور اپنے حالات کی وجہ سے وہ اسے نہ دیکھ سکے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو قابط اللہ شریف انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے غریبوں کی غریب امتیوں کی جو زیارت ایک قابط اللہ شریف نہ کر سکے شفاعت کرے گا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حرم مکی بیت اللہ شریف جسے قابع معظمہ کہا جاتا ہے اس کے متعلق پیاری پیاری باتیں سنیں آئیے اب بیت المعمور کے متعلق پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں کہ یہاں فرشتوں کے نزول کا کیا معاملہ ہے علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ گویا اللہ تعالی نے فرمایا ہر مخلوق کا ایک قبلہ ہے مقربین کا قبلہ اللہ کا عرش ہے روحانیین کا قبلہ کرسی ہے قربین کا قبلہ بیت المعمور ہے اور اے میرے محبوب تجھ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے تیرے جسم کا قبلہ کعبہ اور تیری روح کا قبلہ میں خالق کائنات وقبلتی انتا اور میرا قبلہ اے محبوب تیری ذات ہے تفصیر روح المعانی راج قول کے مطابق بیت المعمور چھٹے آسمان پر ہے اس کی دیواریں سرخ یا کوت کی ہیں اور اس کے دروازے سبز زمرت کے ہیں اس میں دس ہزار تندیلیں روشن ہیں جن کی روشنی آفتاب سے زیادہ چمکدار ہے مراج کی رات جبریل امین علیہ صلاة و السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو بیت المعمور میں لے گئے اور عرض کی جس طرح آپ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امام اس سے ارشاد پرمایا یہاں تمام فرشتوں کی امامت کرائیں پھر آپ نے وہاں دو رکعت نماز پڑھائی اور آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی اس کے بعد نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم نے دعا مانگی اے اللہ میری امت کو بھی اس عبادت سے حصہ اتا فرما آپ کی دعا قبول ہوئی اور نماز جمعہ فرض کی گئی جمعہ کے دن فرشتے بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ سلام اذان دیتے ہیں حضرت اسرافیل علی نبی علیہ سلام خطبہ پڑھتے ہیں مکائیل علیہ سلام امامت کرتے ہیں اور تمام فرشتے ان کی اقتداء کرتے ہیں اس کے بعد جبرائیل امین علیہ سلام سلام کہتے ہیں کہ میں نے اذان کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دیا ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خطبے کا ثواب بخش دیا ہے اور حضرت مکائیل علیہ سلام کہتے ہیں میں نے امامت کا ثواب بخش دیا اور سب فرشتے کہتے ہیں ہم نے اس نماز کا ثواب امت مصطفیٰ کو بخش دیا اللہ اکبر یہ ذرقانی سے نکل کیا گیا ہے بعض اہل شام نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیت اللہ کے تواف کی ابتدا کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا بیت اللہ کے تواف کی ابتدا یوں ہوئی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کی اے اللہ کیا ہمارے علاوہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا خون رزی کا ارتکاب کرے گا حسد بغض اور بغاوت کرے گا اور ہم تیری تصویع و تحمید بیان کرتے ہیں تیری تکدیس کرتے ہیں ہم تیری فرما برداری کرتے ہیں نافر مانی نہیں کرتے اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فرشتوں نے خیال کیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ارشاد کو رد کر دیا ہے اور وہ فرشتوں سے ناراض ہو گیا ہے پس وہ ارش سے لٹک گئے اور سروں کو اوپر اٹھا کر انگلیوں سے اشارہ کر تذر و عزاری کرنے لگے اللہ کی ناراض گی سے ڈرتے ہوئے اور تین ساعت انہوں نے ارش کا تواف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا ان پر رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ارش کے نیچے زبرجد کے چار ستونوں پر ایک گھر بنایا ان ستونوں پر سرخ یاقود چڑھا دیا اس کا نام بیت السراح رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا تواف کرو اور عرش کا تواف ترک کر دو فرشتوں نے اس گھر کا تواف کیا اور عرش کا تواف ترک کر دیا اور یہ ان پر آسان ہو گیا اور اسی کا نام بیت المعمور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس میں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ کبھی دوبارہ نہیں لوٹتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا ایک ایسا ہی گھر زمین پر بھی بناو اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کا تواف کریں جس طرح آسمان والے بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں اشفا الغرام صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی ایک روایت میں یہ ہے کہ بیت المعمور ساتویں آسمان پر ہے اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور پھر قیامت تک دوبارہ بیت المعمور کی طرف واپس نہ آئیں گے اللہ اکبر یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی کتنی تعداد ہے فرشتوں کی اللہ اکبر ستر ہزار فرشتے نبی کریم کی بارگاہ میں سبح و شام حاضر ہوتے ہیں ستر ہزار سبح ستر ہزار شام جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوبارہ ان کو حاضری کا موقع نہیں ملتا اور کتنے سنکڑوں سال ہو چکے ہیں کتنے فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق اللہ کی قدرت کتنے فرشتے وہ پیدا فرماتا ہے اور یہاں دیکھئے کہ بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں ان کو بھی ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بیت المعمور آسمان میں ہے اس کو سرراح کہا جاتا ہے اور وہ بیت اللہ کی مثل ہے بلکل عین اس کے اوپر ہے اگر وہاں سے کوئی چیز گرے تو کعبے کے اوپر آ کر گرے اور اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر ان کو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا اور بیت المعمور کی آسمان میں ویسی ہی عزت و حرمت ہے جیسی کہ زمین پر بیت اللہ کی اور بیت اللہ میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی قعبت المشرفہ کی زیارت تواف کرنا نصیب فرمائے اے کاش اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کاش اسی سال عطا فرمائے ہم خواہش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اسی سال اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحب مبارکہ ملکہ حجز بار عطا یا الہی گناہ ہو سے مجھے کو بچا یا الہی